بھارت ایک ایسا دیش ہے جہاں الگ الگ دھرم اور جاتی کی لوگ ملجل کر رہتے ہیں یہاں ہر توہر خوشی سے ملجل کر منایا جاتا ہے دیوالی بہت نزدیک ہے بازاروں میں رونک چھائی ہوئی ہے چکا چون میں ڈوبا بھارت دیوالی کی تیاریوں میں مشروف ہے اور اسی بیچ بولیوڈ بھی جگمگاتا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں تک کی اتنا ہی نہیں باکس آفیس پر بھی رونک دیکھنے لائک ہے جی ہاں بولیوڈ کی تین مچ اویٹڈ فلمیں ریلیز ہو چکی ہیں تینوں ہی فلمیں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں جہاں فلم سانٹ کی آنکھ میں شوٹر دادیوں کی کہانی بتائی گئی ہے وہیں فلم ہاؤس فل فور میں آپ کو بالا بنے اکشے کمار کا سواک دیکھنے کو ملے گا اور فلم میڈ ان چائنہ میں اکشے کمار ایک ایسے بزنس مین کے روپ میں نظر آ رہے ہیں جو چائنہ کی گلیوں میں پہنچ جاتا ہے اگر بات کی جائے فلم کی کہانیوں کی اور بھومیں پڑھنے کر اتر پردیش کے باتپت میں رہنے والی دو شوٹر دادیوں کی کہانی اور سیکریفائیس سے بھری زندگانی بیانکٹین نظر آئیں گی اس فلم کو تشار ہیرانندانی نے ڈیریکٹ کیا ہے تو انوراک کشب اس فلم کے پروڈیوسر ہے وہیں فلم ہاؤس فل فور ایک ملٹی سٹارل فلم ہے جس میں اکشی کمار، ریتش دیش مکھ، بابی دیول، کیرتی سرن، پوجہ ہگڑے اور کیرتی خربندہ لیڈ رول میں نظر آئیں گے یہ فلم ایک مستی مسالہ فلم ہے جس میں ڈراما، کومیڈی، رومانس، تھرلر اور آکشن کا تڑکہ لگایا گیا ہے اس فلم کو فرہد سام جی نے ڈیریکٹ کیا ہے ان دونوں فلموں کے علاوہ باکس آفیس پر ایک اور فلم چارچان لگاتی نظر آ رہی ہے جس کا نام ہے میڈ ان چائنہ اس فلم میں راجکمار راؤ اور ٹیلی ویجن انڈسٹری کی ناغن مانی رویل لیڈ رول میں ہے اس فلم کی کہانی ان دونوں ہی فلموں سے بلکل الگ ہے جس میں ایک گجراتے بزنس مان اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے پہنچ جاتا ہے چائنہ کی گلیوں میں اور بن جاتا ہے ایک سکسسفل بزنس مان اس فلم میں مانی رویل راجکمار کی بیوی کا کردار نبھاتی نظر آ رہی ہے جو کہ بہت ہوت ہے ساتھ ہی انٹیلیجن پہ ہے اس فلم کو مکھل مشلے نے ڈیریکٹ کیا ہے یہ فلم ڈراما، کومیڈی، رومانس اور ایڈونچر سے بھرپور ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تینوں ہی فلمیں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں اور تینوں ہی فلموں کی سٹوری کافی انٹرسٹنگ ہے تو ظاہر ہے کہ پبلک بھی کنفیوز ہوگی کہ انہیں پہلے کونسی فلم دیکھنی چاہیے خیر اب دیکھنا یہ ہوگا کہ تینوں ہی فلموں کے بیچ کی ٹکراب میں کونسی فلم فتح حاصل کرتی ہے اور باکس آفیس پر رنگ جمعاتی ہے آج کے لیے صرف اتنا ہی باقی کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے نبی سی ہنڈی نبی سی کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں